اسلام علیکم آج جمرات ہے اپریل کی پندرہ تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بولیٹن کے ساتھ امریکہ کے صدر جو بائٹن نے افغانستان سے گیارہ ستمبر تک امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاقہ اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پر نائن الیون کے دہشتگرد حملے کے بیس سال بعد امریکی فوج کے افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ افغان جنگ کے اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں درالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں قوم سے خطاب کے دوران صدر بائٹن نے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ منتشر ہو چکی ہے اور اسامہ بن لادن کو کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کی اس طویل ترین جنگ کو انجام تک پہنچایا جائے صدر بائٹن نے کہا کہ میں افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کی ان نمائندگی کرنے والا چوتھا امریکی صدر ہوں اس سے پہلے دو ریپبلیکن اور دو ڈیموکریٹک صدر افغانستان کے جنگ کے خاتمے کی گوششیں کر چکے ہیں اور اب یہ ذمہ داری پانچویں صدر کے پاس نہیں جانی چاہیے صدر جو بائٹن نے طالبان کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاق عمل کے دوران حملے کیے تو امریکہ اور اتحادی مل کر اس کا سخت اور پوری قوت سے جواب دیں گے صدر جو بائٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بیس پرس سے جاری جنگ کا خاتمہ امریکہ کے مفاد میں ہے دوسری جانب طالبان نے صدر بائٹن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلاق فیصلے کو دوہا معاہدے اور وعدوں کی خلاف فرضی قرار دیا ہے طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جیسا کہ اس معاہدے پر اقوام متحدہ کے نمائندوں اور متعدد عالم ملکوں اور تنظیموں کی بوجودگی میں دستخط کیے گئے تھے اس لیے لازم ہے کہ ان تمام ملکوں اور تنظیموں کو جو معاہدے کے اینی شاہد تھے امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور افغانستان سے تمام فوجوں کا مقررہ وقت پر انخلاق کرے نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دیتے ہوئے افغانستان سے اپنی تمام فوجیں نکال لے گا نیٹو کے سربراہ یینس سٹالٹن برگ نے بتکروس امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اور وزیری دفاع لائٹ آسٹن سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ نیٹو کے لگ بھگ سات ہزار فوجیوں کو واپس پلا لیا جائے گا سٹالٹن برگ نے کہا کہ ہم یکم مئی تک نیٹو ریزلوٹ سپورٹ فورسز کی واپسی کا آغاز کریں گے اور یہ کہ ہم اپنی تمام فوجیوں کی واپسی کو جن بہینوں میں مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق صدر بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انخلاق اعلان کے چوبیس کھنٹے سے بھی کم وقت میں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کابل کے دور پر پہنچ گئے ہیں نائب صدارتی ترجمان محمد امیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر خارجہ بلنکن نے صدارتی محل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی افغانستان کی اعلی مفاہمتی کانسل کے چھیرمین عبداللہ عبداللہ کے دفتر نے وائس آف امریکہ کو تصطیق کی کہ وزیر خارجہ بلنکن نے ان سے آج ملاقات کی ہے ملاقات کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں اسی حسنہ میں افغان صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ افغانستان صدر بائیڈن کے افغانستان سے فوجوں کے انقلاقے حالیہ بیان کا احترام کرتا ہے اور وہ اس عمل کی تکمیل میں تعاون کرے گا کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جنوبی صوبہ زابل کے عدداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات زلہ شاہ جوئی کے ڈے پر طالبان کے کار بم حملے میں افغان فوج کے گیارہ اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں زابل صوبی کی پولیس کے سربراہ محمد وائس حمیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے تین اطراف سے افغان سیکیورٹی پر حملے کیے جنہیں پسپا کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ طالبان نے ہولان روبت علاقے میں افغان فوج کے علاقائی اڈے پر کار بم حملہ کیا اور دھماگے کے بعد سیکیورٹی فورسز سے لڑائی شروع کر دی ایک ذریعہ کے کہنا ہے کہ لڑائی ابھی جاری ہے مگر پولیس سربراہ کا کہنا تھا کہ تازہ حکومت پہنچنے کے بعد لڑائی تھم گئی ہے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے انصداد دیشتگردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے جبکہ پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے نے تمام فرانسیسی شہریوں اور کمپنیوں کو عارضی طور پر پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے غیر ملکی خبر اصائدارے ای ایف بی کے مطابق گسہ اشتہ کئی روز سے پاکستان میں جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد فرانسیسی سفارت خانے نے اس بارے میں فیصلہ کیا ہے آئی ای ایف کی پاکستان میں نمائندہ ٹیریسا ڈابان سانچیس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی قرضوں کی ادائیگی کو موخر کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث معیشت پر منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز کی مزید فرامیں بھی کی جا سکتی ہے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن نے بھارت کے وزیر داخلہ عمید شاہ کے اس بیان پر کہ بنگلہ دیش کے وہ غریب لوگ جنہیں اپنے ملک میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا بھاگ کر بھارت آ جاتے ہیں سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے عمید شاہ کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں عمید شاہ کی معلومات محدود ہیں اور ان کا بیان ناقابل قبول ہے عمید شاہ نے مغربی بنگال میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں بنگلہ دیش سے دراندازی ہوتی ہے اور بھارتیہ جنہدہ پارٹی اس کو روکے کی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جن ساکی نے کہا ہے کہ جمعیرات کو ویانہ میں امریکہ اور ایران سن 2015 کے ایرانی جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے بلواسطہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز کریں گے اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ آئے اتوار کو ایران کی اہم جوہری تنصیب پر ہونے والے تھماکے کے بعد بلواسطہ مذاکرات جو گزشتہ ہفتے سے شروع ہوئے تھے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں یا نہیں جن ساکی نے ان آمنگاروں کو بتایا کہ سفارتی گفتگو اگرچہ بلواسطہ ہوگی کل ویانہ میں دوبارہ شروع کی جائے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تیپ آنے والے جوہری واحدے کو بچانے کے لیے ویانہ میں جاری مذاکرات میں پیش کی گئی ابتدائی تجاویز اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان پر نظر ڈالی جا سکے خبر اصائے دارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق ایران کی یورینیم افزودگی کے لیے تعمیر کردہ مرکزی تنصیب نتانس جوہری سینٹر پر حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر عالمی طاقتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ وقت ختم ہتا جا رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر کے اس بیان سے پہلے جنہیں ایران کے ہر معابلے میں حرف آخر کی حیثیت حاصل ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی جوہری معاہدے کے حوالے سے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا تہاں بدھ کے روز ایرانی صدر نے سمیت کا اظہار بھی کیا کہ ویانہ میں جاری باتچیت ایران کے جوہری پروگرام پر کسی مذاکراتی حل اور آئیت کردہ بابندیاں اٹھائے جانے پر منتج ہوگی امریکی صدر جو بائیٹن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جاپانی وزیراعظم یوشی حیدہ سوگا جمعے کروز وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی راہنما بن جائیں گے یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں امریکہ اور جاپان کے اتحاد کی اہمیت کی نشان دہی کرتی ہے جب ان ممالک کے مشترکہ حریف چین کی طاقت اور جہریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جاپان میں اس وقت پچپن ہزار امریکی فوجی موجود ہیں اور دونوں ملک اپنے اتحاد کو عموماً ایشیای خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگ میل قرار دیتے ہیں وائٹ ہاؤس نے دس روسی سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل کرنے کے ساتھ روس کے خلاف نئی تاظرات کا اعلان کر دیا ہیں یہ اقدامات گزشتہ برس کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی اور امریکی وفاقی اداروں کی ہیکنگ کے باعث اٹھائے گئے ہیں امریکہ نے پہلی مرتبہ دخل اندازی کو روسی انٹیلیجنس سرویس سے منسل کیا ہے یہ تاظریں جو ہفتوں سے انتظامیاں کو تجویز کی گئی تھی سولر ونڈز بریچ نامی ہیک کی بارداشت میں کریملن کے خلاف پہلی جوابی کاروائی ہے ایک ایسی وقت میں جب امریکی ریاست منیٹسوٹا کے شہر منیوپلس میں گزرشتہ سال مئی میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت میں نامزد پولیس افسر ڈیریک شاوین کے خلاف مقدمی کی کاروائی اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے تین دن قبل ایک اور بیس سالہ سیاہ فام شہری دانٹے رائٹ کی پولیس کی گولی سے ہلاکت کے بعد بدکیروز ایک پروسیکیوٹر نے گولی چلانے والی پولیس افسر پر مقدمہ دائر کرنے کا اندیا دیا ہے واشنگٹن کاؤنٹی کے اٹارنی پیٹ آر پیٹ کے مطابق خاتون پولیس افسر کم ریپورٹر پر سیکنڈ ڈگری میں سلاٹر کے دفعات لگائے جائیں گی ریاست منیسوٹا کے قانون کے مطابق جب کوئی کسی دوسرے شخص کو غیر ضروری خطرے میں ڈالے یا کوئی ایسا اقدام کرے جسے دوسرے کی موت واقع ہو سکے یا اسے زبردستی جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کو دوسرے درجے کی اقدام قدل یا سیکنڈ ڈگری مین سلاٹر کا مرتقب ٹھہرائے جاتا ہے ان دفعات کے تحت خاتون پولیس آفیسر کو زیادہ زیادہ دس برس کی سزا ہو سکتی ہے اس واقعے کے خلاف منیو پولیس میں جاری مظاہرے اپنے چوتھے دن میں داخل ہو گئے ہیں مظاہرہ کرنے والے افراد اور ہلاک ہونے والے سیاہ فام نوجبان دانٹے رائٹ کے خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس فائر کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا وہ پولیس پر سیاہ فام واشنگوں کے خلاف تاسو برتنے کا الزام لگاتے ہیں پولیس اہلکار پر مقدمہ درج کرنے کا اعلان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ایک روز پہلے ہی انہوں نے محکمہ پولیس سے استعفاء دینے کا اعلان کیا تھا کم پورٹر محکمہ پولیس میں چھبیس سال سے کام کر رہی ہیں منگل کے روز علاقے کے پولیس چیف ٹیم گینن بھی مستعفی ہو گئے تھے امریکی انٹیلیزنس اداروں کی نئی ریپورٹس کے مطابق چین اور روس کے درمیان طاقت کے حصول کی جنگ اور سائبر اسپیس میں لاحق خطرات میں اضافہ اب امریکہ کے لیے دیشتگردی سے بڑا خطرہ بن گیا ہے جبکہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے طوران بھی حریف ممالک خصوصاً چین کی جانب سے امریکہ کے خلاف سرگرمیاں چاری ہیں وائس آف امریکہ کے نامنکار جیف سیلڈٹ کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹرز آفیس نے منگل کے روز امریکہ کی اٹھارہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جانب سے ستائی صفات پر مشتمل مشترکہ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں آئندہ سال امریکہ کو درپیش سنگین خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے انٹیلیجنس ایداروں کے چوٹی کے عددار آج قانون سازوں کے سامنے اس حوالے سے اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں شمالی عراق میں امریکی اڈے کے قریب اربل ائرپورٹ پر پتکروز ایک راکٹ گرا کرت سیکیورٹی حکام نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاکتوں کے بارے میں فوری اطلاعات نہیں ہیں اینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے علاقے سے دھواں اٹھتے دیکھا اربل کے بینل اقوامی ہوای اڈے میں امریکی زیر قیادت ایک فوجی اڈے کو فروری میں راکٹوں کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں امریکی فوج کے ساتھ کام کرنے والے ایک غیر امریکی ٹھکدار کی موت ہو گئی تھی اراقی سیکیورٹی ادھداروں نے بتایا کہ اربل میں راکٹ حملے سے کچھ دیر قبل ہی کم از کم دو راکٹ شہر کے مغرب میں ایک اڈے پر اور اس کے قریب گرے اس اڈے میں ترک اففاج کا قیام ہے اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ حملے کے دوران اربل میں امریکی خونسل خانے میں موجود سائرن بچتے رہے اربل اراق کے خود مختار کرد علاقے کا دارالحکومت ہے امریکہ ان راکٹ حملوں کے لیے ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا گروپوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے جو باقائدگی سے بغداد میں سفارت خانے اور ان نڈوں کو نشانہ بناتے ہیں جہاں امریکی فوجی مقیم ہیں اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو اپنے دوستوں کے شات شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد امیت کو اب اجازت دیجئے